گورنر ہاؤس کی امارت مغل، سکھ، برطانوی اور پاکستانی طرز تعمیر اور ثقافت کا بہترین امتزاج ہے گورنر ہاؤس کی امارت تعمیر سے لے کر آج تک لاہور میں آنے والے تمام شاہی مہمانوں، وائس رائے اور لاہور آنے والے تمام سربراہان مملکت کے لیے بطور رہائش کا استعمال ہوتی رہی ہے قیام پاکستان کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی میزبانی کا شرف بھی گورنر ہاؤس کو حاصل ہوا گورنر ہاؤس کا روبو دب دبا، تو رتوار، رکھ رکھاؤ اور روایات ماضی کی طرح قائم و تائم ہے اینگلو انڈین ترز تعمیر کی حامل اس عمارت میں گورنر پنجاب اور ان کے عملے کے دفاتر میٹنگ رومز، ڈائننگ ہاؤل، مہمان خانہ، لائبریری، مسجد، مینی سو، تجرباتی موڈل اگری کلسرل فارم، ملازمین کے دفاتر اور رہائش کا ہے تاریخی دربار ہال، وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ہائی سکولز، وسیع وریز سرسبز و شاداب لون، باغات، پرسکون چیل، منفرد فن تعمیر اور نوادرات سے سجی اس کی مرکزی عمارت، اس کی شان و شوکت کی اکاس ہے اس گورنر ہاؤس میں بہت کچھ ایسا ہے جو موقع کی مناسبت سے آپ کے لیے بڑا موضوع رہتا ہے آپ کی سٹارٹنگ ویڈ ایٹھ ٹونگ جو مزار تھا جس میں اس کی نقش و نگار اور کاموں سے لے کے دربار حال کے اندر ایک اپنا گھینجور ہے، ایک اپنی مہنینی مٹھی ہے ڈرائنگ روم کو ابھی ہم نے ریسنٹلی حالی میں تبدیل کیا ہے ایک اس کو استاد اللہ بخش کیا ہمارے پاس اوریجنل آرٹ پیسیز تھے اس کے ساتھ پہلی دفعہ آرٹ موزیمز کی طرح وہ پلیٹس سے لگائی گئی ہیں تو وہ وہاں پہ ہم نے آرٹ گیلری بنا دی ہے یہاں پہ جو جھیل ہے وہ انوائنڈ ڈو انوائنڈ ڈرسیلپ اور آپ کبھی ہے آپ کو اگرچہ بہت زیادہ مجھے وہاں پہ جانے کا موقع نہیں ملتا لیکن وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ پرسکون ماحول میں اچھے فیصلے بھی کر سکتے ہیں ساتھ سو کنال سے زائد کے وسیع رکبے پر محیط لاہور کے وسط میں واقع ہے گورنر ہاؤس کا مرکزی دروازہ مال روڈ پر واقع ہے جہاں سے داخل ہوتے ہی نظروں کو بھا جانے والے ہرے بھرے مناظر آپ کا اشتقبال کرتے ہیں مرکزی امارت کا حسن اس پرشکو امارت کے جاہو جلال کی نشان دہی کرتا ہے سفید پتھر اور سنگے مرمر سے بنی دو منزلہ یہ شاندار امارت تامیراتی حسن کا بے مثال شاہکار ہے اس بیلڈنگ کا خاص کمال یہ ہے کہ یہ ایسا نادر نمونہ ہے جس کے درمیان مغلوں کا تعمیر کردہ مکبرہ جو مٹی کا بنا ہوا ہے جس کی دیواریں تقریباً بارہ فٹ چوڑی ہے اور باقی تمام بیلڈنگ جو انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے وہ چونے اور مٹی سے بنی ہے جس کے اندر ساگوان کی لکڑی کا شاندار کام ہوا ہے ابتدائی کمرے کو عرف عام میں تلوار کمرہ کہا جاتا ہے جہاں قدیم زمانے کی نادر بندوقوں اسلحے، تلواروں، آرائشی آئینوں اور دیگر نوادرات کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے ڈرائن رومز اور مختلف وفود سے ملاقاتوں کے لیے مختص کمرے انتہائی نفاست سے آراستہ کیے گئے ہیں جن میں رکھا گیا نایاب فرنیچر، کمروں کی مسلس اور مستطیل شکل بڑے بڑے دلکش گلو، آرائشی بردے، نایاب فنپارے، قیمتی آرائشی اشیاں، صدیوں پرانے نوادرات اور خوشگوار ماہور حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں گورنر ہاؤس کا تاریخی دربار ہال، فن تعمیر کا ایک بے پایاں شہکار ہے جس کو اب تک کے سابق پریزیڈنٹ بورڈ آف ایڈنسٹریشن پنجاب، چیف کمیشنر پنجاب، سترہ لیفٹیننٹ گورنرز پنجاب، قیام پاکستان سے بیشتر کے ساتھ گورنرز اور قیام پاکستان کے بعد سے اب تک کے تمام چونتیس گورنرز کی تصاویر اور ان کے اہد اقتدار کی تفصیلات سے آراستہ کیا گیا ہے تاریخی ہال ہے جس میں وزرائے آلہ، گورنرز، ججز اور وزرائے کرام اپنے اہدوں کا حلف اٹھاتے ہیں اس سے متصل ڈائننگ ہال، جو صدیوں پہلے مخلوں کا بنایا ہوا مکپرا تھا، جازبیت میں اپنی مثال آپ ہے اس کے درو دیوار کو سینکڑوں سربراہانے مملکت، کئی بادشاہوں، ملکہ اور اسلامی سربراہی کانفرنس کے مندو بین کی میزبانی کا شرف بھی حاصل رہا ہے جس میں فرنیچر، ٹیبلز، اس ہال کی آرائش اور اس کا مصہور کن ماحول سب ہی قابل توجہ ہے اس امارت میں گورنر صاحب کی اکامت گاہ کے علاوہ وی وی آئی پیز کے لیے بنائے اور سلیکے سے سجائے گئے وی وی آئی پی رومز بھی موجود ہیں